اسلام علیکم یہ بات دن کے اجالے کی طرح مجھ پر روشن ہو چکی تھی کہ سادو بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے سوال پھر وہی تھا کہ پھر وہ کون تھا جس سے میں دو ماہ پہلے آ کر ملا تھا اگر وہ سادو بابا کے روپ میں کوئی اور تھا تو پھر اس نے جو کہانی سنائی تھی کیا وہ سب غلط تھا یا جھوٹ تھا لیکن اس سے کسی کو کیا فائدہ میرے سر پہ کوئی الٹی سیدھی کہانی تھوپ کر کسی کو کیا حاصل ہو سکتا تھا وہ خط اور اس کی تحریر بھی بار بار میری آنکھوں میں چوب رہی تھی اور پھر وہ آدمی جس کا نام گوپال تھا جسے میں نہیں جانتا تھا لیکن وہ مجھ سے اتنا واقف تھا اس نے مہادیو چاچا کو نہ صرف میرے بارے میں بتایا تھا بلکہ میرے گاؤں میں پہنچنے کا سمیں بھی بتا دیا تھا ان سب گتھیوں کو حل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں سب سے پہلے گوپال نامی اس آدمی سے ملاقات کروں اس نے جو کچھ کیا تھا آخر اس کا کیا مقصد تھا مجھے شیامگڑ کی گاڑی کے لیے کافی انتظار کرنا پڑا جب میں بس میں سوار ہوا تو شام ڈھل رہی تھی میں نے پائیدان پر قدم رکھتے ہی کنڈیکٹر سے پوچھا یہ بس کتنی دیر میں شیامگڑ پنچائے گی لو بھائیہ کنڈیکٹر نے اپنے پانچ زیادہ دانتوں کی نمائش کر ڈالی ابھی بس میں سوار ہوئے ہیں اور اترنے کی چنتہ ہو گئی ارے بھائی پہلے اوپر تو آ جاؤ میں خاموشی سے اوپر چڑھایا کنڈیکٹر نے دروازہ بند کیا اور گھوم کر بلند آواز سے بولا چلو گبرو استاد کھچار آگے بڑھاؤ چل میرا بھائی ساتھی بڑے سٹائل سے اس نے کندے اچھکا کر دونوں ہاتھوں سے چھٹکیاں بجاتے ہوئے ناچنے کی کوشش کی نو ٹنکی والے ہو کیا پچھلی سیٹ سے کسی مسافر نے اسے چھیڑا نہیں کنڈیکٹر نے پلٹ کر جواب دیا میرے گھر میں ایک ہی پانی کی ٹینکی ہے اس جواب پر چند کہکے بلند ہوئے گو کے گاڑی زیادہ بھری ہوئی نہیں تھی اس کے باوجود میں نے کسی مناسب سیٹ کی تلاش میں چاروں طرف نظرے دوڑائے پچھلی جانب کی سیٹوں پر چند منچلے نوجوانوں کا ٹولا کچھ گپیوں میں مصروف تھا گویا یہاں ان کا قبضہ تھا میں ملبوس تھے ان کے سر پر چھوٹی سی پگڑی بھی موجود تھی طویل القامت تھے اور ان کا جسم مناسب تھا رنگت بھی سرخ و سفید تھی وہ اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے آدمی سے بڑے زور و شور سے گفتگو کرنے میں مصروف تھے میں نے دور ہی سے محسوس کیا کہ ان کا انداز ناسحانہ تھا ان سب کے علاوہ اس بس میں کئی مسافر اور بھی تھے اتفاق سے مجھے ان لوگوں کے قریب ہی ایک سیٹ مل گئی میرے برابر میں پہلے سے ہی ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے میرے سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ ایک جانب سرک گئے انہوں نے بے خیالی میں مجھے گھورا بھی تھا پھر کھڑکی کی طرف متوجہ ہو گئے بس اپنی مقصود رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی کنڈیکٹر مجھ سے ٹکٹ لینے آیا تو میں نے اسے جیب سے پیسے نکال کر دیتے ہوئے پوچھا اب تو بتا دو تمہاری بس کب تک پنچا دے گی شیامگڑ بیسے تو تین گھنٹے لگیں گے صاحب اس نے نوٹ گنتے ہوئے جواب دیا لیکن اگر اس کھچاڑا کا موڈ خراب ہوا تو چار گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تم بار بار اپنی بس کو کھچاڑا کیوں کہہ رہے ہو میں پوچھ بیٹا اگر مسافروں نے اپنا کرایا واپس لے کر دوسری بس پکڑ لی تو کھانے کو تو عشور دیتا ہے بابو جی اس نے بڑے انداز سے مسکراتے ہوئے جواب دیا یہ انسانوں کے بس کا روگ نہیں ہے میں تو سچ ہی بولوں گا اگر گاڑی خراب ہے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیتے کسی نے مو بنا کر کہا تھا میں نے بولنے والے کی طرف دیکھا وہ ہلیے بشرے سے کافی باریک سا آدمی تھا وہ اتنا دبلہ پتلا سا تھا کہ مجھے اس سمیں اس کے لیے یہی شبت سوجا کم از کم ہم دوسری بس کا انتظار ہی کر لیتے اس دبلے پتلے آدمی نے کہا تھا دوسری بس تک تم زندہ رہ پاتے کنڈیکٹر نے حیرت سے پوچھا تمہاری حالت دوسری بس کی تو ہرگز نہیں لگتی کنڈیکٹر کے اس جملے نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لڑکوں میں کوہرام مچا دیا انہوں نے وہ شور مچایا کہ بس دبلے پتلے آدمی کا مو بن گیا وہ بولا کچھ نہیں بات یہ ہے بڑے بھائی کنڈیکٹر کی آواز اب کے مٹھاس سے بھرپور تھی ہماری گاڑی موڈی ہے سفر کرے تو ہزاروں میل تک بھاگتی چلی جاتی ہے اور اگر بند ہو جائے تو پھر کئی گھنٹوں تک اسے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا ادھر آجا گاڑی کے جنے یہ ہانگ ڈرائیور کی تھی مخاطب ظاہر ہے کنڈیکٹر ہی تھا آیا استاد کنڈیکٹر نے جلدی سے اپنی ٹوپی سنبھالی اور وہاں سے کھسک لیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے برابر میں بیٹھے ہوئے بڑے میاں مجھ سے مخاطب ہوئے میں دھام نگر میں ایک کارخانے میں کام کرتا ہوں وہاں سے چھٹی کے وقت اکثر یہیں بس ملتی ہے میرا یہ سفر بھی روز کا ہے کیا کروں اتنی اچھی نوکری بڑی مشکل سے ملی ہے دور تو بہت ہے خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے چار سال ہو گئے سمجھ لو سمجھ لو کہ اتنے سال اسی بس میں واپسی کا سفر تیہ ہوا ہے اس دوران میں کئی دفعہ اس بس نے اپنے رنگ رنگ دکھائیں ہیں اچھی خاصی چلتے چلتے بند ہوئی ہے تو پھر مجھے دوسری بس کا ہی انتظار کرنا پڑا ہے میں بے ساختہ ہنس پڑا اور بولا تو پھر آپ اسی میں کیوں سفر کرتے ہیں دوسری بس کا انتظار کر لیا کریں ڈیڑھ گھنٹے بعد آتی ہے دوسری بس انہوں نے بتایا اس انتظار سے بہتر تو یہی اڑیل ڈبا ہے کیوں میں نے سر ہلا دیا پھر تھوڑی در بعد میں نے پوچھا آپ شیامگڑ میں رہتے ہیں ہاں میں وہی رہتا ہوں کیا تم بھی وہی جا رہے ہو انہوں نے پوچھا جی ہاں جیون میں پہلی بار میں نے سر ہلایا وہاں کوئی رشتے دار رہتا ہے تمہارا انہوں نے پوچھا جی نہیں میں نے جواب دیا میں وہاں کسی کو نہیں جانتا وہ نہ جانے کیوں مسکرائے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی جدن بھائی کی شورت کھینچ کر لائی ہے جدن بھائی میں نے حیرت سے دھورایا یہ کون ذاتیں شریف ہیں لو میاں تم جدن بھائی کو نہیں جانتے بڑے میاں کی آنکھوں میں ہزار وولٹ کے بلب جل اٹھے ارے تو پھر کیا جھک مارنے جا رہے ہو شیامگڑ جدن بھائی کا رقص تو دور دور تک مشہور ہے اس کے کوٹھے پر ہر وقت جھمگٹا رہتا ہے اس کے دیوانے کوسوں اور میلو دور سے اس کا رقص دیکھنے کے لیے وہاں آتے ہیں واہ بھائی تم کو معلوم ہی نہیں ہے میں اپنی ناکس معلومات کے لیے شرمندہ ہوں میں نے دل سے اقرار کیا لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے ناچ گانے اور کوٹھوں سے کتئی کوئی دلچسپی نہیں ہے پھر کس لیے جا رہے ہو وہاں انہوں نے بے تکلفی سے میرے کندے پر ہاتھ مارا مجھے وہاں رنگ محل نامی ایک حویلی میں جانا ہے میں نے بتایا اور وہیں ایک آدمی سے ملنا ہے میرے اس جملے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ بڑے میاں اپنی سیڑ سے اچھل پڑے میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو مجھے ان کے چہرے پر حیرت اور شدید خوف کے آثار دکھائی دیئے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے ان کی حالت نے مجھے بھی حیران ہونے پر مجبور کر دیا میں نے بے ساختہ پوچھا کیا ہوا بڑے صاحب خیریت تو ہے تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے پھر کھوے کھوے سے انداز میں بولے تم نے تم نے ابھی رنگ محل کا ہی نام لیا تھا نا جی ہاں بلکل میں نے اس بات میں سر ہی لایا تم تم کون ہو انہوں نے ہنٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا میں میں اب بھی حیران تھا میں سامن کمار شرما ہوں ممبئی میں رہتا ہوں میرا یہ مطلب نہیں تھا بڑے میاں نے بات کٹی پھر ذرا تاکف کے بعد بولے تمہیں وہاں کس سے ملنا ہے گپال نامی ایک آدمی سے میں نے بتایا کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو انہوں نے پوچھا نہیں میں نے نفی میں سر ہلایا میں پہلی بار اس سے ملوں گا اس سے ملنے کے لیے مجھے رنگ محل کا ہی پتہ ملا ہے اور اس سے ملنا میرے لیے بہت ضروری ہے تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ آدمی تمہیں وہی ملے گا انہوں نے پھر ایک سوال داغ دیا میرے ایک ہمدرد نے میں نے گول مول سا جواب دیا میں ابھی تک الجن میں تھا کہ بڑے میاں کے ان سوالوں کا مقصد کیا تھا تب پھر اگر تم میری مانو تو ابھی اور اسی وقت یہاں اترو اور دوسری گاڑی سے واپس لوٹ جاؤ وہ تمہارا ہمدرد نہیں ہے بلکہ تمہارا دشمن ہے جس نے تمہیں رنگ محل جانے کا مشورہ دیا ہے انہوں نے پرخلوس انداز میں مشورہ دیا آخر کیوں میں جنجلا اٹھا بجا تو بیان کریں آخر رنگ محل کیا ہے رنگ محل بڑے میاں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا اس کے دروازے سے جو اندر گیا وہ پھر پلٹ کر نہیں آیا وہ واقعی رنگ محل ہے لیکن یہ رنگ خون کا رنگ ہے انسانی خون کا رنگ اوہ بھگوان ہا 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 دفتن پچھلی سیٹ سے ایک زبردست قسم کا کہہ کا آگونجا ہم دونوں کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں نے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا یہ وہی صاحب تھے جن کے بارے میں میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ نواب یا کمر ہے یہ کہہ کا انہی کے حلق سے برامد ہوا تھا اس سے بڑی گپ میں نے جیون بھر میں کبھی نہیں سنی اس کی آواز بھی کافی پارڈدار تھی واہ بھئی اس دنیا میں ایک ایسا دروازہ بھی ہے جس سے گزر کر کوئی واپس نہیں آتا واہ وہ شاید ہماری باتیں سن رہا تھا ادھر اس کی بات سن کر بڑے میاں جھلا کر مڑے ارے صاحب تم کیا جانو شامگڑ کے بچے بچے کو یہ بات معلوم ہے کہ رنگ محل خونی بدروحوں کا مسکن ہے یہ سب بھئیہ کی باتیں ہیں وہ تنزیہ انداز میں مسکر آیا لوگوں کو تو موقع چاہیے ایسی باتوں کو اچھالنے کا اچھی خاصی جگہ کو خوام خوا آسیب زدہ بنا دیتی ہیں اب تک اردگرد کے کئی لوگ اس طرف متوجہ ہو چکے تھے خود کنڈیکٹر بھی ادھر ہی چلا آیا تھا اور ہمارے قریب آ کھڑا ہوا تھا یہ بھئیہ کی باتیں نہیں ہیں بڑے میاں کو تاؤ آ گیا ایک تھوس حقیقت ہے جن پر رنگ محل کا سایہ پڑا ہے ان سے جا کر پوچھو یہاں بیٹھ کر باتیں بنانے سے کیا ہوگا ارے بھئی آپس میں جھگڑنے سے کیا فائدہ کنڈیکٹر نے دخل دیا پھر وہ کمر ٹائپ آدمی سے مخاطب ہوا ارے صاحب تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ رنگ محل آسیب زدہ ہے کیوں مان لو وہ کنڈیکٹر پر چڑھ دوڑا میرا نام کمر بھگوان داس ہے میں ریٹائرڈ فوجی ہوں میری عمر گزر گئی دردر کی خاک چھانتے ہوئے میں نے ویران اور بیابان علاقوں میں نا جانے کتنی راتیں کٹی ہیں میں نے جنگلوں کے اندھیروں میں پناہ لی ہے لیکن کبھی میرا واسطہ کسی آسیب یا بھوت سے نہیں پڑا تو میں یہ بات کیسے مان لو ماننی بھی نہیں چاہیے پچھلی سیٹ سے کوئی نوجوان بول پڑا میں کمر صاحب کی تائید کرتا ہوں اور ہم بھی نوجوان کے باقی ساتھی بھی یک زبان ہو کر بولے اور پھر ہنس پڑے اب صورتحال کافی دلچسپ ہو چکی تھی بڑے میاں اور کمر صاحب کی آپس میں کافی دیر تک تقرار ہوتی رہی کبھی میں بھی اس بحث میں شامل ہو جاتا اور کبھی پچھلی سیٹ والے لڑکوں کے گروپ میں سے کوئی ایک آدھ چپتا ہوا سا جملہ اچھال دیتا جب بات بڑھنے لگتی تو بیچارہ کنڈیکٹر آگے بڑھ کر ان دونوں کو رام کرتا بس اپنا سفر تیہ کر رہی تھی اور ادھر یہ صورتحال تھی سمیں کتنی تیزی سے گزرا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کا اندھیرہ پھیل گیا اس بحثوں مباحثے میں آخر خار فیصلہ یہ ہوا کہ کمر صاحب میرے ساتھ رنگ محل جانے کے لیے آمادہ ہو گئے حالانکہ مجھے آگے جانا تھا کمر صاحب نے بتایا لیکن اب میں شامگڑ کے اس آسیب کو دیکھ کر ہی وہاں جاؤں گا ہمیں بھی جودپور پہنچنا تھا پچھلی سیٹ کے ایک لڑکے نے کہا لیکن یہ تماشا تو اب ہم بھی دیکھیں گے خوب ایڈونچر رہے گا اس کے ساتھیوں نے خوشی سے سر ہلا کر اس کی تائید کی تو پھر تیہ رہا کمر صاحب کا لہجہ حتمی تھا آج کی رات اس رنگ محل کے نام آخری رات کہو جیون کی آخری رات میرے برابر والے بڑے میاں بڑھ بڑھائے ان کی دھیمی آواز صرف میں ہی سن سکا تھا کیونکہ میں ان کے برابر میں بیٹھا تھا ارے بھائی کنڈیکٹر ایک لڑکے نے آواز لگائی کسی سٹاپ پر تھوڑی دیر کے لیے گاڑی رکوا دینا رات گزارنے کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی تو لینا ہے مہاں کھائیں گے کیا آسمان صاف تھا ستارے چمک رہے تھے اور ان کے درمیان میں ٹکا ہوا چاند اپنی تھنڈی سی روشنی کے ذریعے رات کے اندھیرے کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن رات تو پھر رات ہی ہے میں اتنا ضرور دیکھ رہا تھا کہ جس سڑک پر گاڑی دوڑ رہی تھی اس کے دونوں جانب طویل اور گھنے درختوں کی کتاریں تحدے نظر تک پھیلی ہوئی تھی ایک سٹاپ پر اتر کر ہم لوگوں نے کھانے پینے اور دوسری ضرورت کا سامان خریدا تھا اور اب بقول کنڈیکٹر کے کہ شیام گھر آنے ہی والا بس رکوا دو تھوڑی دیر بعد میرے برابر والے بڑے میاں نے کنڈیکٹر سے کہا اور ان لوگوں کو یہیں اتار دو کیوں کنڈیکٹر نے بڑے میاں کو گھورا شیام گھر تو ابھی دور ہے یہاں اتر کر یہ لوگ ڈنڈے بجائیں گے زیادہ افلا تو ان مت بنو بڑے میاں چڑ گئے یہ بات مجھے بھی معلوم ہے لیکن اگلے موڑ سے نکلنے والی پنگ ڈنڈی سیدھی رنگ مہل جاتی ہے شیام گھر سے رنگ مہل کا سفر ان لوگوں کو دور پڑے گا اگر یہ لوگ وہاں اترے تو انہیں کافی دور چلنا پڑے گا روک دو گاڑی کمر صاحب نے شہانہ انداز میں کنڈیکٹر کو مخاطب کیا ہمیں ادھر ہی اتار دو بس روک دی گئی یہ چھوٹا سا گروپ نیچے اتر آیا بس میں موجود تمام مسافر یہ تماشاں دیکھ رہے تھے بڑے میاں ہم لوگوں کے ساتھ اترے نہیں تھے البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا اگر زندہ بچ جاؤ تو میرے گھر ضرور آنا میرا مکان نمبر 610 ہے اور نام ہے شانتہ رام یاد رہے گا تم بھی اتر آؤ نا کمر صاحب کا لہجہ مزاک اڑانے والا تھا رنگ محل تک تو ساتھ چلو وہیں سے اپنے گھر چلے جانا تمہاری تو جان ہی نکلی جا رہی ہے ڈر کے مارے نہ بابا میں ڈر پوک ہی سہی بڑے میاں جلدی سے بولے اب تم لوگ سامنے والی پگڑنڈی کا راستہ پکڑو اب بگوان کو یہی منظور ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے ورنہ اب بھی وقت ہے واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ چاؤ چلو لڑکو کمر صاحب بڑے میاں کو نظر انداز کر کے ہماری طرف گھومیں ورنہ پھر لیکچر سننے کو ملے گا ان کے انداز پر میں خود بھی ہنس پڑا ڈرائیور نے ہاتھ ہلا کر بس آگے بڑھا دی تھوڑی دیر بعد میں کمر صاحب اور وہ چھے لڑکے وہاں کھڑے تھے ہمارے ہاتھوں میں سامان کے تھیلے بھی تھے جو ہم نے خریدہ تھا چاند کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے واقعی ایک چوڑی پکڈنڈی دکھائی دے رہی ہے جو آگے جا کر اندھیرے میں گم ہو رہی تھی اب یہاں کھڑے کھڑے کیا کرنا ہے کمر صاحب کی پاتھدار آواز گنجی چلو بھائی سامان میں سے تارچے نکالو آگے بڑھو لڑکو نے سامان میں سے دو تارچے نکالیں اگلے ہی لمحے آس پاس کے جگہ روشنی سے جگمگا اٹھی سب نے قدم آگے بڑھا دیئے یہ تو جنگل دکھائی دے رہا ہے ایک لڑکے نے زبان کھولی اس کے انداز میں تشویش تھی اگر یہاں درندے ہوئے تو نہیں کمر صاحب نے فوراں سریلایا یہاں نہ جنگلی جانور ہیں اور نہ درندے آپ کو کیسے معلوم میں نے ان کی طرف دیکھا کیا آپ یہاں پہلے آ چکے ہیں یہ بات نہیں ہے وہ جلدی سے بولے مجھے جنگلوں کا بھی خاصا وسیع تجربہ ہے کسی بھی جنگل کی صرف ہوا سنگ کر بتا سکتا ہوں کہ اس جنگل میں کون کون سے جانور ہوں گے واہ کمر صاحب ایک لڑکے نے تعریف کی آپ تو حرفاں مولا دکھائی دیتے ہیں کمر صاحب جوابن عجیب سے انداز میں مسکرائے اور پھر تھوڑے سے تاکف کے بعد بولے اور اب رنگ محل تک پہنچنے سے پہلے تم سب بھی اپنا تعریف کروا دو تاکہ یہ سفر بھی کٹھے سب سے پہلے میں نے اپنا تعریف کروایا اس کے بعد ان لڑکوں کی باری آئی وہ سب کے سب کالیج سٹوڈنٹ تھے اور اتفاق سے ایک ہفتے کے ٹور پر گھروں سے نکلے تھے ان کا ارادہ کئی شہروں میں گھومنے کا تھا اس گروپ کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا کمل اس کے ساتھیوں کے نام نکھل روپ کمار ارجن دیپک اور راہول تھے خود کمر صاحب نے بھی اپنے بارے میں بتایا ان کی جنم بھومی مہاراشتر میں تھی اپنے آباؤ اجداد کی تمام تر جاگیر اور جاہداد کے اکیلے وارث تھے سیاحت کا جنون تھا اس لیے بیرونے ملک اور خاص طور پر اندرونے ہندوستان کا کونہ کونہ چان مارا تھا کئی ملکوں میں سیر و تفریق کی گھر سے گھومنے پھرنے کے لیے جا چکے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی پسندیدہ جگہ آگرہ کا تاج محل تھا تم لوگ وشواس کرو ان کا انداز جذباتی تھا میں نے محبت کی اس سے زیادہ خوبصورت مثال اور کوئی نہیں دیکھی لیکن ایک مسئلہ غور طلب ہے میں نے دکھل دیا اس امارت کی خوبیوں کا سہرا شاہ جہاں کے سر جائے گا یا اسے بنانے والے کاریگروں کے ہا 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 کمر صاحب نے حسب عادت ایک فراہ دلانا کہکہ لگایا ہاں بھئی یہ تو واقعی سوچنا پڑے گا اور پھر ایسی ہی باتوں میں علج کر ہم لوگوں نے وہ طویل پگڈنڈی تیہ کر ڈالی واقعی محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی جنگلی جانور نہیں ہے اور نہ اب تک کوئی اس قسم کے آثار دکھائی دیا تھے البتہ جینگروں کی ٹرچ ٹرچ صرف فضاء میں گونج رہی تھی پگڈنڈی کا اختتام ایک وسیع میدان کے سامنے ہوا میدان کے وسط میں ایک امارت کھڑی دکھائی دی شاید یہی رنگ محل تھا سب سے آگے کمر صاحب تھے میں ان کے پیچھے اور میرے پیچھے کمل وغیرہ تھے ذرا ہی دیر بعد ہم لوگ اس امارت کے قریب کھڑے تھے یہ یہ تو واقعی کوئی بھود بنگلہ لگ رہا ہے کمل کے موں سے نکلا وہ کسی حد تک درست ہی کہہ رہا تھا حویلی کی طرز پر مبنی یہ کافی پرانی اور بوسیدہ سی امارت رات کے اس پہر کسی بھود بنگلے سے کم دکھائی نہیں دے رہی تھی جو تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اس ویرانی اور سناٹے میں رنگ محل کا دیو حیکل چوبی دروازہ کافی حیبتناک لگ رہا تھا تارچوں کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا گیا اس بھاری برکم دروازے پر بڑی نفاصت سے تلاشے ہوئے نقش و نگار بنے ہوئے تھے دفتن کمر صاحب گھومے اور اعلانیہ انداز میں بولے میں یہ دروازہ کھول رہا ہوں اگر کسی کو ڈر لگ رہا ہو یا کوئی گھبرا رہا ہو تو یہیں رک جائے کوئی اس کا مزاک نہیں اڑائے گا منچلے لڑکوں کے چہروں پر مسکراہٹیں دوڑ گئیں پھر کمل نے ہنس کر کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے کمر صاحب ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں اس ایڈوینچر میں تو بڑا مزا آ رہا ہے میں تو اندر جانے کے لیے بری طرح بیچین ہوں سامن اب وہ میری طرف گھومے تمہیں تو کوئی چنتہ نہیں ہو رہی میں نے صرف مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا کمر صاحب آگے جھکے اور پھر انہوں نے بڑے سے کنڈے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا دروازے میں تالہ نہیں تھا اس لیے اگلے ہی لمحے ایک کونجدار چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا اندر ایک بہت بڑا سہن دکھائی دیا جس کے کناروں پر خدرو گھاس پوس اور جنگلی پودوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا سہن کے بیچ میں فوارہ بھی موجود تھا جو شاید کبھی چلتا ہو لیکن اب وہ اجار پڑا تھا داہنی جانے والے کونے میں ایک کوہ بھی تھا جس میں باقاعدہ ڈول اور رسی موجود تھی واہ کمل کے موں سے نکلا ویری اولڈ بٹ ویری ونڈرفل پلیس کتنا خوابناک محول ہے ہاں کمل اس کے ساتھی راہول نے تائید کی تم ٹھیک کہہ رہے ہو پرانی فلموں اور قصے کہانیوں جیسا ویری انٹرسٹنگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا کافلہ اندر داخل ہوا چاروں طرف ہو کا عالم تھا ایک چھوٹے سے دالان سے گزرنے کے بعد ہم لوگ ایک ہال نما کمرے میں داخل ہوئے یہ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے بے نیاز تھا دیواروں پر رنگ و روغن اتنا قدیم تھا کہ جگہ جگہ سے اکھڑ رہا تھا اور اسی وجہ سے دیواروں پر بے تکے سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے سامنے والی دیوار پر آتشتان بھی دکھائی دیا جس میں اب شاید راک بھی نہیں تھی اسی آتشتان کے اوپر دو کیروسین لیمپ رکھے ہوئے دکھائی دیئے کمر سائم نے فوراں آگے بڑھ کر لیمپ اٹھائے اگلے ہی لمحے وہ پور مسررت انداز میں چلائے وہ مارا لو بھئی ان لیمپوں میں تیل بھی موجود ہے چلو روشنی کا انتظام تو ہو گیا تھوڑی ہی دیر بعد دیا سلائی کی مدد سے وہ لیمپ روشن کر دیئے گئے اب کافی روشنی پھیل چکی تھی جو اس کمرے کے لیے غنیمت تھی اوہو کمر سائم نے ہنکارہ بھرا اب ایک کام اور ہو جائے تو کیا ہی بات ہے فرش گرد آلود ہو رہا ہے کاش یہاں بچھانے کے لیے کچھ مل جائے اس کے لیے ہمیں دوسرے کمرے کنگالنے پڑیں گے میں نے کہا میرا خیال ہے کہ میں دیکھ کر آتا ہوں آپ لوگ یہاں رکھیں یہ مناسب نہیں ہوگا کمل بول اٹھا ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں کیوں میں دیرے سے مسکر آیا کیا تمہارے خیال میں ان لیمپوں میں تیل بھوتوں نے ڈالا ہے یہ بات نہیں ہے وہ جلدی سے بولا میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ اس بہانے سے دوسرے کمرے بھی دیکھ لوں گا چلو پھر میں مسکر آیا تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے ایک منٹ ٹھہرو دفتاں کمر صاحب نے ہاتھ اٹھایا یہ بات واقعی غور طلب ہے کہ جب یہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے تو ان کیروسین لیمپوں کا یہاں کیا کام لمحہ بھر کے لیے سب کو سامسا سونگیا اس جملے کی سنسنی سے میں خود بھی محفوظ نہ رہ سکا آخر تھوڑی دیر بعد راہول نے پھیکی سی ہنسی سے اس خاموشی کو توڑا آپ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں کمر صاحب ویسے میرا تو یہ خیال ہے کہ ان بڑے صاحب نے خوام خواہ ہم لوگوں سے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے صرف سنی سنائی پر یقین کر لیا ہوگا تم ٹھیک کہتے ہو کمر صاحب نے سر ہلایا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں چلو بھئی اب کوئی بچھونا ڈھونڈو دیپک نے زبان کھولی یہ دبلہ پتلا سا لڑکا تھا کھڑے کھڑے میری ٹانگیں تھک گئی ہیں تم خود پر ترس بھی تو نہیں کھاتے راہول نے اسے کوہ نہیں ماری اپنی جان دیکھو اور راہول نے جملہ عدورہ چھوڑ کر اسے ایک اشارہ کیا دیپک فوراں ہی اسے مارنے کے لیے دوڑا ہرے ہرے میں بے ساختہ بول اٹھا رات کے اس سمیں یہ کیا جھگڑا شروع کر دیا تم لوگوں نے کیا تم لوگوں کو بھوک نہیں لگ رہی اس جملے نے دیپک کو روک دیا ویسے وہ اب بھی راہول کو گھور رہا تھا جو شوخ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا پھر ہم لوگوں نے لیم اور ٹارچیں سنبھال لیں اور پھر ہم دوسرے کمرے میں داخل ہوئے یہاں کارٹ کبار کا ایک امبار دکھائی دیا اس پرانے سامان میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں چند پرانی میزیں اور ایک بغیر بان والی چار پائی کے علاوہ ایک بڑی سی چٹائی بھی دکھائی دی اندوں کو تو گویا آنکھیں مل گئیں اور کیا چاہیے تھا لڑکوں نے آگے بڑھ کر چٹائی کو کھینچ لیا کیا خیال ہے راہول نے کمر صاحب کی طرف دیکھا ذرا دوسرے کمروں کا بھی جائزہ لے لیا جائے اب کیا ضرورت ہے وہ جلدی سے بولے ارے بھئی چٹائی بچھاؤ کھاؤ پیو اور سو رہو چلو اب جلدی کرو چنانچہ یہی کیا گیا باپسی آتشتان والے کمرے میں ہوئی تھی چٹائی کافی لمبی اور چوڑی تھی اسے بچھا دیا گیا تھا سب سے پہلے تو بھوجن کا سامان نکالا گیا بھوک کے مارے سب کا ہی برا حال تھا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد سب نے ہی ٹانگیں سیدھی کر لی پیٹ میں روٹی جاتے ہی شریر سست پڑ گئے تھے تھوڑی دیر اسی طرح گزر گئی پھر راہول وغیرہ نے تاش کی گڑی نکال لی اور لڑکوں کا گروپ تاش کے پتوں میں مگن ہو گیا ادھر کمر صاحب مجھ سے باتے کرنے لگے چند ادھر ادھر کے موضوعات کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا ایک بات پوچھوں سامن جی ہاں پوچھئے میں نے چونکر انہیں دیکھا وہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہے تھے کیا واقعی تم یہاں کسی سے ملنے کے لیے آ رہے تھے میرا وشواس کریں میں جلدی سے بولا مجھے یہاں گوپال نامی میری بات درمیان میں ہی رہ گئی کیونکہ اسی سمیں ایک عجیب سی آواز گنجی تھی یوں لگا جیسے کوئی جانور ڈھکرایا ہو میں بے ساختہ گھوما تھا میری نگاہ خود بخود اندرونی کمرے کی طرف اٹھ گئی لڑکے بھی چونک اٹھے تھے انہوں نے فوراں ہی تاش کے پتھے رکھ دئیے یہ آواز کیسی تھی دیپک کی آواز میں خوف کی جھلک تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں قریب سے ہی آئی ہو راہول نے بھی خیال ظاہر کیا لیکن یہ آواز تو کسی جانور کی تھی میں نے کہا اور میرا خیال ہے اگر کوئی جانور یہاں موجود ہے تو اتنے آرام سے وہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا اب تک تو وہ ہمارے سامنے آ چکا ہوتا یہ کہہ کر میں نے کمر صاحب کی طرف دیکھا جو اب تک خاموش تھے اور کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے آپ کا کیا خیال ہے کمر صاحب میں نے ان سے پوچھا ہاں وہ چنکے پھر جلدی سے بولے بھلا یہاں کون ہوگا یہ آواز باہر سے آئی تھی لیکن آپ تو کہہ رہے تھے اس علاقے میں کوئی جانور نہیں ہو سکتا میں نے انہیں یاد دلایا پھر یہ جانور کہاں سے آ گیا مجھ سے اندازے کی غلطی ہو گئی وہ لاپرواہی سے بولے میں منچ ہوں گتار تو نہیں ہوں این اسی وقت ایک بار پھر وہی آواز گنجی اور اب وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ واضح تھی عجیب سی پھنسی پھنسی سی آواز تھی جو اس ویران اور اجار محل کے محول کو مزید بھیانک بنا رہی تھی میں نے فوراں ہی اندازہ لگا لیا کہ آواز محل کے اندرونی عصے سے ہی آ رہی تھی اب دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی میں نے اب کی بار کمر صاحب کے چہرے پر بھی فکر مندی کے آثار دیکھے بیچارے لڑکوں کا تو ذکر ہی کیا ان کے چہرے تو دھواں ہو رہے تھے کھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے بلند آواز سے کہا اگر کوئی جانور یا درندہ اندر گسایا ہے تو ہم لوگ مل کر اس سے نپٹ لیں گے سامان میں ایک چھوڑا بھی ہوگا وہ نکال لو تم بچوں والی بات کر رہے ہو سامن کمر صاحب نے موہ بنا کر کہا اندر کوئی نہیں ہو سکتا سب کے اندر آ جانے کے بعد میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا تھا وہ اب بھی بند ہے تو پھر یہ کوئی بری آتما ہے میں نے سپارٹ لہجے میں کہا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بس میں سفر کرنے والے بڑے میاں نے ٹھیک کہا تھا اوہ نہ جانے کیوں کمر صاحب جنجلا گئے کیوں تم لوگوں کو وہم ہو رہا ہے یا تو پھر تم لوگ کچھ زیادہ ہی کمزور دل کے مالک ہو میرا مشورہ یہ ہے کہ لمبی تانو اور سو جاؤ اب نیند کہاں آئے گی دیپک من منایا کون سوئے گا آواز سن کر تو نیند بالکل ہی اڑ گئی ہوگی کمر صاحب کا لہجہ تنزیہ ہو گیا کیوں آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہمیں تھپک تھپک کر سلائیں گے دیپک نے مو بنایا اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں میں کروں گا بھی یہی کمر صاحب نے کہا اور فوراں ہی لیٹ کر کوہنی سر کے نیچے ٹکائی اور کروٹ لے کر آنکھیں موند لیں کیا خیال ہے کمل نے میرے کان میں سرگوشی کی ہم لوگ اس محل کا جائزہ لیں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں میں نے اس بات میں سر ہلایا اٹھاؤ ٹارچیں تم لوگ واز نہیں آوگے کمر صاحب اسی حالت میں بڑھ بڑھائے ہم لوگ یہاں مالا جپنے نہیں آئے راہول بھی چپنا رہ سکا تھوڑی تفریح ہی رہے گی ہوں تفریح کمر صاحب کا لہجہ پھر تنزیہ ہو گیا ابھی آواز سن کر تو دم نکل گیا تھا اس کی خوج میں جا رہے ہیں راہول نے انہیں گھورا میں اور راہول وغیرہ تارچیں اٹھا کر کمرے سے نکل آئے کمر صاحب وہاں تنہا ہی رہ گئے تھے کمر صاحب تو عجیب آدمی ہیں راہول جو میرے قریب تھا اس نے سرگوشی کی وہ وہاں اکیلے ہی رہ گئے ڈر لگے گا تو خردی اٹھ کر چلے آئیں گے میں نے کہا بس کے سفر میں تو بڑی باتیں بکار رہے تھے راہول بولا یہاں آ کر تو بلکل ہی چڑچڑے ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت دلیر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے دیپک نے مو بنایا ہم لوگ بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اور چکنہ اگلے دونوں کمرے بلکل خالی تھے اب ہمارے سامنے آخری کمرہ تھا اور اتفاق سے اس کا دروازہ بند تھا راہول نے سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھا میں نے رواداری میں سر ہلا دیا این اسی وقت ایک عجیب سی بدبو میری ناک سے ٹکرائی اوہ دیپک نے فوراں ہی مو پر ہاتھ رکھ لیا یہ یہ کیسی بدبو آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے میرا خیال ہے اسی کمرے سے آ رہی ہے روپ کمار نے ادھر ادھر دیکھا تو کیا وہ جانور اس کمرے میں ہیں نکل کے مو سے نکلا میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکیلا اور حیرت زدہ انداز میں پیچھے ہٹ گیا ہم لوگ واپس آ کر چپ چاپ بیٹھ گئے رہول وغیرہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئے تھے ورنہ میں نے تھان لی تھی کہ دروازہ کھولنے کی کوشش کروں لیکن ان لوگوں کے اسرار نے مجھے اپنے اسرادے سے باز رکھا رہنے دو ساون بھائی دیپک نے میرا کندہ تھام کر کہا دروازہ خود ہی بند ہے تو اسے بند ہی رہنے دو بھگوان جانے اس میں کیا ہے اور یہ کیوں اندر سے بند ہے اور کیا رہول نے تائید کی کیوں خامخوا پنگا لیا جائے بھگوان کرے کہ رات خیریت سے گزر جائے کمر صاحب بے سدھ سوئے پڑے تھے ان کے ہلکے ہلکے خراتے سناٹے میں گونج رہے تھے میں نے کمل صاحب پر ایک نظر ڈالی اور چھٹائی پر خود بھی لیٹ گیا میری دیکھا دیکھی رہول وغیرہ نے بھی ڈیرے ڈال دیے پھر کسی قسم کی کوئی بھی آواز سنائی نہ دی کچھ بھی ہو میں نے تھوڑی دیر بعد رہول کو مخاطب کیا میرے برابر میں وہی لیٹا ہوا تھا صبح اس دروازے کو کھولنے کی کوشش ضرور کروں گا دیکھوں تو صحیح آخر اس میں ہے کیا چھوڑو ساون رہول نے سرگوشی میں جواب دیا یہاں رات گزارو صویرے نکل چلو خوامخوا چھیڑ چھاڑ سے کیا فائدہ اسی وقت کمر صاحب نے کروٹ بدلی اور میں خاموش ہی رہ گیا پھر کوئی کچھ نہیں بولا تھا کیونکہ سب پر نیند کا خمار چھانے لگا تھا میں نے خود بھی آنکھیں مود لی اور پھر نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دے بھی مہربان ہوئی اور میں اس کی آووش میں چلا گیا مجھے جنجھوڑ کر اٹھایا گیا تھا میں نے بڑڑا کر آنکھیں کھول دی کیونکہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری آنکھوں میں مرچیں جھونک دی گئی ہوں سامن سامن اٹھو جلدی اٹھو ایک جانی پہچانی سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی ذہن اعتدال پر آیا تو میں نے کمل کو خود پر جھکا ہوا پایا وہی مجھے جھکانے کی کوشش کر رہا تھا کمل کی شکل دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اس کا چہرہ دعا ہو رہا تھا باقی ساتھی بھی وہاں موجود تھے ان کے چہروں پر بھی پریشانی کے آثار تھے کیا ہوا کیا بات ہے میں نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا وہ دونوں غائب ہیں کمل نے اتنا ہی کہا تھا کون دونوں کیا کہہ رہے ہو میں نے علچے ہوئے لہجے میں پوچھا اس سمیں میں نے محسوس کیا کہ صبح کا اجالہ پھیل چکا ہے اس کا مطلب تھا کہ رات گزر گئی تھی کمر صاحب اور راہول دونوں غائب ہیں کمل نے بتایا کمر صاحب اور راہول غائب ہیں میں نے حیرت سے دھورایا اور فورا ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا جلد ہی مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ واقعی کمر صاحب اور راہول لا پتا تھے میں سب سے پہلے سو کر اٹھا تھا کمل نے بتایا اور جب وہ دونوں مجھے دکھائی نہ دیئے تو میں نے سب کو جگا دیا دوسرے کمروں میں دیکھا میں نے پوچھا ہاں دیکھ لیا کمل نے بتایا سوائے اس کمرے کے جو اب تک بند ہے میں خاموش ہی رہا چند لمحے سوچنے کے بعد میں بڑھ بڑھ آیا کہاں جا سکتے ہیں یہ دونوں بھگوان ہی جانے کمل آہستہ سے بولا پھر تشویش کن لہجے میں بولا میرا تو من گھبرا رہا ہے پتا نہیں کیوں چنتہ مت کرو میں نے اسے تسلی دی ہو سکتا ہے وہ دونوں ہم لوگوں سے پہلے ہی سو کر اٹھ گئے ہوں اور صبحوں کی سیر کے لیے نکل گئے ہوں آؤ باہر چل کر دیکھتی ہیں یہ کہہ کر میں باہر کی طرف لپکا دھوپ میں کافی حد تک تمازت آ چکی تھی میں مین گیٹ کے قریب پہنچا تو اسے کھلا ہوا پایا وہ لوگ باہر ہی گئے ہیں میں نے سر ہلا کر کمل کی طرف دیکھا پھر ہم لوگ باہر نکل آئے میدان میں دور دور تک سناٹہ پھیلا ہوا تھا میدان کے دوسری جانب درختوں کے چھونڈ کے اوپر فرندے اڑتے پھر رہے تھے ان کی چہکار سے فضا گونج رہی تھی چلو اسی طرف دیکھتے ہیں میں نے کہا اور قدم آگے بڑھا دیئے سامنے وہی پکڈنڈی موجود تھی جس سے گزر کر ہم رات میں رنگ محل پہنچے تھے ہم اسی پکڈنڈی پر ہو لئے کمل میرے پہلو سے لگ کر چل رہا تھا اور وہ بدستور تشویش کا اظہار کر رہا تھا میں ابھی اس سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی میں اور کمل چونک کر مڑے دیپک ہم سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا ایک درخت کی جانب دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر خوف اور دہشت کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے یہ چیخ اسی کی تھی سب لوگ تیزی سے اس کی طرف بڑھے کیا ہوا دیپک کیا ہوا کمل نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا اس نے جواب دینے کی بجائے ہاتھ اٹھا کر اوپر سامنے موجود ایک درخت کی طرف اشارہ کر دیا میں نے فورا ہی سامنے دیکھا اور بھونچکا رہ گیا درخت کی ایک شاہ سے کپڑے لٹک رہے تھے جو بری طرح خون میں لطپت تھے لمحہ مر کے لیے تو میں بھی سناٹے میں آ گیا کیونکہ یہ کپڑے میں نے راہول کے جسم پر دیکھے تھے ہاں وہ یہی کپڑے پہنے ہوئے تھا بگوان کی سوگند کمل کے موں سے دہشت زدہ آواز نکلی یہ یہ تو راہول کے کپڑے ہیں ہاں اسی کے ہیں اوف سب ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان خوف آلود کپڑوں کو دیکھ رہے تھے اچانک ہی دیپک کے موں سے ایک عجیب سی آواز نکلی اور وہ تیورا کر زمین پر ڈھیر ہو گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا فوراں اسے اٹھا کر ایک درخت کے تنے کے سہارے بٹھا دیا گیا وہ اب بھی بے حصو حرکت تھا یہ بہت کمزور دل کا مالک ہے کمل کی آواز میں میں نے کب کپاہٹ محسوس کی خون نہیں دیکھ سکا حال تو تم لوگوں کا بھی اچھا نہیں ہے میری آواز میں تشویش تھی بھگوان جانے راہول کہاں ہے اور کس حال میں ہے میری اس بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا این اسی وقت مجھے کمر صاحب کا خیال آیا وہ کہاں تھے کیا ان کے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش آیا تھا ذرا دیر کی کوشش کے بعد دیپک کو ہوش آ گیا میں نے محسوس کیا ان پانچوں میں سب سے زیادہ پتلا حال اسی کا تھا آؤ جہاں تک ممکن ہو سکا راہول کو ڈھونٹے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے کہا ابھی تک ان کپڑوں کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا پھر ہم نے محل کے اطراف کا سارا علاقہ چھان مارا لیکن نہ تو راہول کا کوئی سراغ ملا اور نہ کمر صاحب کا کئی گھنٹوں کی مسلسل دوڑ دھوپ کے بعد بری طرح ناکام ہو کر دوبارہ رنگ محل کا رخ کیا اس لباس کے علاوہ راہول کا کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا محل میں ایک اور حیرت ہماری منتظر تھی سامنے چٹائی پر کمر صاحب بڑے آرام سے نیم دراز تھے اور لمبی لمبی سانسے لے رہے تھے قدموں کی آہٹ نے انہیں سر اٹھانے پر مجبور کر دیا پھر ہمارے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے کیا بات ہے بھئی تم لوگوں کی شکلوں پر بارہ کیوں بج رہے ہیں آپ صبح سے کہاں تھے میں نے لہجے کو پرسکون بناتے ہوئے الٹا اس سے سوال کر دیا میں صبح جلدی جاگا تھا انہوں نے بتایا اور جب تم لوگوں پر نظر پڑی تو میں نے ایک فرد کو غائب پایا پہلے سے اندر ہی ڈونڈا لیکن جب وہ نہیں ملا تو مجھے کافی حیرت اور تشویش ہوئی میں نے تم لوگوں کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اسے ڈونڈنے نکل گیا اس لڑکے کا نام راہول ہے میں نے بتایا ہاں ہاں وہ جلدی سے بولے لیکن وہ اب بھی تمہارے ساتھ نہیں دکھائی دے رہا جواباً میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا ان کی آنکھوں میں حیرت کے دیے جل اٹھے یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تو پھر وہ خود کہاں ہے انہوں نے بکھلا کر پوچھا یہی بات تو سوالیاں نشان ہے میرے لہجے میں تشویش تھی ہماری پریشانی کی اصل وجہ ہے چھلو وہ کپڑے مجھے دکھاؤ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے یہ سن کر میں نے کمل کی طرف دیکھا اور کہا کمل تم انہیں وہاں لے جاؤ میں ذرا اس بند دروازے کا جائزہ لوں گا بند دروازہ کمر صاحب نے حیرت سے پوچھا کون سا بند دروازہ صبح آپ نے راہول کو ڈونڈا تھا میں نے انہیں گھورا ہاں کیوں وہ چونک کر بولے میں نے تو اس محل کا کونہ کونہ چان مارا تھا اس محل میں ایک کمرہ ایسا ہے جس کا دروازہ کھولنے کی ہم لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے محل کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا یہ سن کر کمر صاحب کے چہرے پر ہلکا سا تغیر دکھائی دیا پھر وہ جلدی سے بولے پتہ نہیں تم کیا آل فول کہہ رہے ہو خیر میں واپس آ کر تمہاری بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں پھر انہوں نے کمل کو اشارہ کیا اور اس کے ساتھ باہر نکل گئے میں نے کمل کے ساتھیوں پر ایک نظر ڈالی اور اندرونی حصے کی طرف بڑھا اسی سمیں ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کسی اور چکر میں پڑھنے کی بجائے ہم لوگ فیلحال رہول کا پتہ لگائیں میں نے مڑ کر دیکھا بولنے والا نکل تھا اسے میں نے بہت کم بات کرتے ہوئے دیکھا تھا کافی سلجھا ہوا لڑکا تھا میں تمہاری بات کو نظر انداز نہیں کروں گا میرا لہجہ دیما تھا لیکن اگر کسی کی شرارت سے رہول اسی کمرے سے بند ہوا تو ان چاروں نے چونک کر میری طرف دیکھا روپ کمار نے جلدی سے کہا لیکن ایسی شرارت کون کر سکتا ہے میں نجومی ہرگز نہیں ہوں اور یہ بھی محس کیاس ہے کہ رہول وہاں ہوگا میں نے اسے باغور دیکھا اور مزید کوئی بات کیے بغیر واپس گھوم گیا اس کمرے کا دروازہ اب بھی بند تھا اسی حالت میں کہ جیسے میں نے اور رہول وغیرہ نے اسے رات کے سمیں دیکھا تھا کمر صاحب کی بات مجھے الڈن میں ڈال رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ رہول کی تلاش کرتے ہوئے انہیں کسی قسم کے بند دروازے سے واسطہ نہیں پڑا تھا جبکہ یہ کمرہ اب بھی ہمیں موں چڑا رہا تھا نکل وغیرہ بھی میرے پیچھے ہی چلے آئے تھے میں نے ایک بار پھر دروازے سے زور آزمائی شروع کر دی پہلے تو وہ لوگ مجھے دیکھتے رہے اور پھر میری مدد کے لیے آگے بڑھے لیکن اسی سمیں میں نے ترچہ ہو کر ایک زوردار کندہ دروازے پر مارا دروازے کی قبضے اکھڑ گئے اور وہ کھلتا چلا گیا اور ایک تیز قسم کی بو کا بھکا میری ناک سے ٹکرایا ہے بھگوان دیپک نے موں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کس قدر بدبو آ رہی ہے سرڈان جیسی میں چند لمحے موں پھیر کر سانس لیتا رہا پھر میں نے ہمت کی اور کمرے میں قدم رکھ دیا کمرہ خالی تھا سوائے ایک ٹوٹی پھوٹی اور پرانی سی میز کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہ تھا فرش پر مٹی اور گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی بدبو کا یہ عالم تھا کہ وہاں دو گھڑی کھڑا ہونا بھی محال تھا ارے ساون باہر نکلو بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ارجن نے جلدی سے کہا بدبو کے مارے دماغ پھٹا جا رہا ہے بھگوان ہی جانے کہ اتنی بدبو کہاں سے آ رہی ہے نکل بھی بڑھ بڑھایا کمرہ تو خالی پڑھا ہے ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دفتن میز کے قریب ایک چیز دیکھ کر میں زور سے چونک اٹھا این اسی وقت کمر صاحب کی آواز میری سماد سے ٹکرائی یہاں کیا ہو رہا ہے بھئی میں گھوما ان کے ساتھ کمل بھی تھا ہم لوگ راہول کو ڈھونڈ رہے ہیں میں نے بتایا یہاں اس کمرے میں وہ حیران رہ گئے ہاں میں نے سر ہلایا اور اس کمرے کا دروازہ توڑا گیا ہے یہ اندر سے بند تھا پھر وہی راگل آپ رہی ہو انہوں نے مجھے گھورا پھر ذرا سنبھل کر بولے خیر خیر تم کچھ بھی کرو اب یہ بتاؤ کہ اس گمشدہ لڑکے کے لیے کیا کرنا ہے میرا خیال ہے کہ شیامگڑ کی آبادی میں جا کر اسے ڈھونڈتے ہیں کمل نے جلدی سے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں ہو بینہ کپڑوں کے میں نے پوچھا اس سوال پر وہ بغلے جھانکنے لگا تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ کہنا شروع کیا جو آواز ہم نے رات میں سنی تھی وہ کسی درندے کی تھی اور راہول کے غائب ہونے کا کچھ نہ کچھ تعلق اس کمرے سے ضرور ہے میری اس بات نے سب کو چونکا دیا یہ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو کمر صاحب نے مجھے غور سے دیکھا پھر وہ اپنی ناک تھام کر بولے کتنی گھٹن اور بدبو ہے یہاں چلو یہاں سے اپنے کمرے میں چلتے ہیں ایک منٹ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور خود میز کی طرف بڑھ آیا جلد ہی میں وہاں اکڑوں بیٹھا ہوا تھا فرش پر انسانی پیروں کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے اور مجھے جس چیز نے اس چانے متوجہ کیا تھا وہ اب اور بھی واضح تھی یہ ایک سرخ رنگ کا دھبا تھا جو کسی کے تازہ خون کے علاوہ اور کسی چیز کا نہیں ہو سکتا تھا سب ہی میری طرف چھپٹے تھے اور پھر وہ خوفصدہ انداز میں پیچھے ہٹے ان کے چہرے دعاں ہو رہے تھے ابے یار دفع کرو پہلی بار کمر صاحب کی آواز میں شدید خوف کا انصر جلکھا یہ کوئی واقعی شیطانی چکر لگتا ہے چھوڑ دو یہ کمرہ یہاں سے نکل چلو اور اگر یہ خون راہول کا ہوا تو میں نے ترچھی نگاہ سے انہیں دیکھا آپ تو ان سب چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں پھر کیوں خوفصدہ ہو رہی ہیں نہ جانے راہول کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے اور میں نہیں چاہتا کہ اب کسی اور کو کوئی نقصان پہنچے آپ لوگ شب شب بولیں دیپک بول پڑا بھگمان نہ کرے کہ راہول کو کچھ ہوا ہو کوئی کچھ نہ بولا میں اب بھی میز کا جائزہ لے رہا تھا دفتن وہی آواز کمرے میں گنجی اور اب اس میں کافی شدت بھی تھی کسی جانور کے ڈکرانے کی آواز تھی جو ہم لوگوں نے رات کو بھی سنی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کمر صاحب اور کمل وغیرہ بھی خوفصدہ دکھائی دے رہے تھے آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی تھی اور کتئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ آئی کس سمت سے تھی واقعی کمر صاحب کے موہ سے نکلا بڑی ہولناک آواز ہے میں اب یہاں نہیں ٹھہر سکتا یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں پلٹ گئے ان کے رویے نے کمل وغیرہ کے حوصلے بھی پس کر دئیے اور وہ بھی کمرے سے نکل گئے میں نے حمد باندے رکھی اور اپنی جگہ سے نہیں ہلا میرا مطمع نظر اب بھی وہی نیز تھی اب میں اس کمرے میں اکیلا تھا تو کیا واقعی اس کمرے میں کوئی اندیکھی مخلوق موجود ہے میں نے دل میں سوچا اگر ایسا تھا تو مجھے بھی نقصان پہنچا سکتی تھی ہم میں نے گردن جھٹکی جو ہوگا دیکھا جائے گا اسی سمیں میری نظر ایک اور چیز پر پڑی اور میں چونک اٹھا پھر میں اٹھا اور میں نے میز کو اپنی جگہ سے سرکا دیا اگلے ہی لمحے ایک تیخ آنا میرے سامنے تھا جس میں مجھے سیڑیاں بھی دکھائی دے رہی تھی میرا دل تھک تھک کرنے لگا میں نے مڑ کر دیکھا کمر صاحب یا کمل وغیرہ میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا میں اٹھ کر کمرے سے نکل آیا تھوڑی ہی دیر بعد مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ رنگ محل خالی بڑا ہے کمر صاحب وغیرہ شاید ایک بار پھر راہول کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے سامان جو کا تو موجود تھا میں نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر سامان پر چھک گیا جلد ہی متنوبہ چیز میرے ہاتھ میں تھی میں ٹارچ اٹھا کر دوبارہ تیخ آنے والے کمرے میں آ گیا میں نے تیخ آنے میں اترنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس میں آخر ہے کیا یہ بات تو اب واضح ہو چکی تھی کہ شدید قسم کی بدبو اسی تیخ آنے سے اٹھ رہی تھی بیسے یہ دریافت بھی میرے لیے کافی حیرت انگیز تھی لیکن ابھی کیا تھا میں تلسم ذات تھا اور ابھی نہ جانے اور کتنے تلسم میرے منتظر تھے میں نے سیڑی پر قدم رکھ دیا اور ٹارچ روشن کر لی میں قدم قدم نیچے اتر رہا تھا اور بدبو کی شدت بڑھتی جا رہی تھی دفتن وہی بھیانک آواز ایک بار پھر گونجی اور میرے اٹھتے قدم ساکت ہو گئے وہ آواز اسی تہخانے سے آ رہی تھی میں وہیں رکیا اور اب سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے یہ بات اب بھی میرے ذہن میں چوب رہی تھی کہ اگر یہاں کوئی دلندہ موجود ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آ جاتا میں نے چند لمحے غور کیا اور پھر ایشور کا نام لے کر نیچے اترنے لگا یہاں اندھیرہ تو نہیں تھا اتنی روشنی پھیلی ہوئی تھی کہ میں ٹارچ کی مدد کے بغیر بھی سب کچھ دیکھ سکتا تھا اور پھر جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا کوئی اور ہوتا تو دہشت کے مارے بے ہوش ضرور ہو جاتا یہ کافی بڑا کمرہ تھا جس میں زینے کے اس راستے کے علاوہ بھی چھت پر ایک اور چکور خلا موجود تھا جہاں سے دن کے اوجالے کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی اس کے قریب ہی ایک لکڑی کی سیڑھی بھی موجود تھی اسی کمرے کے ایک کونے میں انسانی قد سے بھی انچھا اور کافی چوڑا لوہے کا پنجرہ رکھا ہوا تھا اس پنجرے میں میں نے جو کچھ دیکھا اس نے لمحہ بھر کے لیے تو میرے ہواس ہی گم کر دیے یہ ایک بن مانس یا گوریلا ٹائپ کا کوئی جانور تھا جو اندر فرش پر چت لیٹا ہوا تھا وہ قد کاٹ میں میرے برابر ہی ہوگا اس کے پورے جسم پر پورے رنگ کے لمبے لمبے بال تھے پنجرے کا دروازہ بند تھا اور اس میں تالہ پڑا ہوا تھا میری نگاہوں نے فوراں ہی اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ وہ گوریلا اندر مقید تھا میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور پھر میری آنکھیں مزید حیرت سے پھیل گئیں پنجرے کے ایک کونے میں کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اور جا وجہ کون کے لوتھرے بھی دکھائی دے رہے تھے بدبو اسی جگہ سے اٹھ رہی تھی مجھے جھر جھری سی آگئی این اسی وقت گوریلا کے شریر میں حرکت ہوئی اور وہ بڑی پورتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا میرے جسم میں زنسنی سی دوڑ گئی اس کی شکل بھی بہت ہی بھیانت تھی تھوٹھنی بلکل بینمانس جیسی تھی اور انتہائی موٹے اور بھدے ہنٹوں کے دونوں کناروں سے لمبے اور نوکیلے دانت باہر جھانک رہے تھے وہ کنی گول اور بہشت زدہ سی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گور رہا تھا دفتن اس نے عجیب سے انداز میں مو کھولا اس کی حلق سے جو آواز نکلی تھی اسے سن کر میں چونک اٹھا یہ وہی آواز تھی جو میں پہلے بھی کئی بار سن چکا تھا یہ ڈکرانے کی آواز تھی اب اس کے شریر میں حرکت ہوئی وہ میری طرف مسلسل دیکھ رہا تھا پھر وہ جھومنے کے سے انداز میں آگے بڑھا اور اس کے ہاتھوں نے پنجرے کی سلاخوں کو تھام لیا اس کی انگلیاں بھی بہت قرید تھی ہاتھوں کے ناخون بے تہاشا بڑے ہوئے تھے میں زیادہ فاصلے پر نہیں تھا البتہ اس سمعے میں بحصو حرکت کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ اگر میرے اور اس حیبتناک جانور کے درمیان میں بھی سلاخیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا دفتن صاف قسم کی ہندی بول رہا تھا اس کی آواز بہت خردری اور غیر انسانی سی تھی لیکن جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر میرے قدموں تلے سے گویا زمین نکل گئی تم کون ہو کمر جی کہاں ہیں کمر جی کہاں ہیں یہ جملے تھے جو اس کے موں سے نکلے تھے میں اٹھے قدموں واپس پلٹ گیا اب میرا رخ زینے کی طرف تھا میں اوپر پہنچا تو معلوم ہوا کہ کمل وغیرہ کی اب تک واپسی نہیں ہوئی تھی میں نے اپنی اندرونی کیفیت پر بڑی مشکل سے کابو پھایا تھا ورنہ نیچے تیخ آنے میں جو کچھ ہوا تھا اور جو میں سمجھ سکا تھا اس کے بعد تو اپنے دل کو کابو میں رکھنا محال تھا اوپر آنے کے بعد میں نے تیخ آنے کے دھانے پر دوبارہ میز رکھتی تھی تاکہ کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے پھر میں آتشتان والے کمرے میں آ کر بیٹھیا ذہن اتدال پر آیا تو بھوک ستانے لگی صبحوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا میں اٹھا اور سامان میں گھس پڑا ذرا ہی دیر بعد میں نے ایک سادہ سینڈوچ ہلک سے اتارا اس کے بعد تھرمس سے چائے نکال لی ہی تھی کہ قدموں کی آہٹ ہوئی کمر صاحب تھکے تھکے انداز میں میرے قریب ہی چٹائی پر دھیر ہو گئے ان کی اقب میں کمل وغیرہ بھی اندر داخل ہوئے ان کے چہروں سے بچینی اور اس ملال کا اظہار ہو رہا تھا میں نے سوالیا نظروں سے کمل کی طرف دیکھا اس نے غمزدہ سے انداز میں گردن ہلا دی راہول نہیں ملا ہم لوگ شیامگڑ سے بھی ہوا ہے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کیا تم لوگوں نے پورا شیامگڑ چھان مارا میں نے سوالیا نظروں سے اسے دیکھا یہی سمجھ لو کمر صاحب نے دخل دیا وہ قصبہ ہے ہی کتنا بڑا کیا وہاں کے لوگوں کو رنگ محل کے بارے میں بھی بتا رہا تھا میں نے پوچھا نہیں کمر صاحب نے سر ہلایا ہم سے یہ اکلمندی سرزد نہیں ہوئی ہم نے کوئی فالتو بات کسی سے کی ہی نہیں یہ اچھا کیا میں نے طویل سانس لی اور کمل کی طرف متوجہ ہو گیا اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے میں کیا بتاؤں میری بدھی تو کام ہی نہیں کر رہی وہ بیچارگی کے عالم میں بڑھ بڑھ آیا بھگوان کرے کہ وہ بات نہ ہو جس کا مجھے ڈر ہے نکل نے کہا اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے کون سی بات روپ کمار نے اسے گورا رات کو ہم نے جو آواز سنی تھی وہ کسی خون خوار درندے کی تھی نکل نے نظریں چوراتے ہوئے کہا وہ سکتا ہے کہ راہول صبح سب سے پہلے اٹھا ہو اور باہر نکل گیا ہو پھر پھر کیا آگے تو بولو کمل نے اسے ٹھوکا دیا وہ درندہ اسے چیر پھار کر آ گیا ہو نکل نے بات پوری کی اور کمل وغیرہ کے چہروں پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے نکل کمل نے اسے گورا اتنی بری بات سوچ رہے ہو نکل شرمندہ سا ہو گیا میں نے فوراں ہی کہا نکل کی بات میں کسی حد تک مان لیتا کیونکہ اس جنگل اور ویرانے علاقے میں یہ ممکن ہے لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے وہ کیا کمر صاحب نے چونک کر مجھے دیکھا پھر جلدی سے بولے ارے ہاں تم اس کمرے میں کیا کر رہے تھے جھک مار رہا تھا میں نے فوراں جواب دیا پھر بولا اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر کسی درندے نے راہول کا خاتمہ کر دیا اور اسے چیر پھاڑ کر کھا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے درخت پر کس نے لٹکائے آخر وہ درخت پر پہنچے کس طرح اس سوال پر سب نے چونک کر میری طرف دیکھا پھر کمر صاحب کی سرسراتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تم تم کون ہو بتایا تو تھا میرے لہچے میں لا پرواہی تھی میرا نام سامن کمار شرمہ ہے مجھے تو تم کوئی جاسوس لگتے ہو کمر صاحب نے ہلکے سے کہہ گئے کے ساتھ کہا لیکن پھر فوراں ہی انہیں حالات کی سنگینی کا احساس ہوا اور وہ سنجیدہ ہو گئے اس میں سراغ رسان یا کوئی جاسوس والی کیا بات ہے میں نے جواب دیا انسان کو اپنا دماغ حاضر رکھنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محل میں ضرور بری آتماؤں کا سایا ہے کمر صاحب نے کہا اس بڑے نے ہم لوگوں کو سمجھایا تھا لیکن ہم باز نہیں آئے اور اب بھگت رہی ہیں ہو سکتا ہے میں نے ان کی تائید کی لیکن ابھی ہمیں فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے مجھے ایک چیز کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے کاش میں بولتے بولتے رک گیا کس چیز کی کمر صاحب نے بے ساختہ پوچھا ایک عدد پسٹول یا رائفل کی میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہچے میں جواب دیا ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر ضرورت پڑ جائے کیا خیال ہے تم اس کی چنتہ مت کرو کمر صاحب کے ہونٹوں پر ایک مائنی خیز قسم کی مسکراہت آت کر آئی میرے پاس لائسنس والا پسٹول موجود ہے یہ کہہ کر انہوں نے کپڑوں کے اندرونی حصے میں ہاتھ ڈال دیا اور جب ان کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں کالے رنگ کا پسٹول چمک رہا تھا ارے واہ کمر صاحب میری آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں آپ تو واقعی بڑے کام کے آدمی نکلے مہا گروہ بھئی کیا کیا جائے وہ ان کے ساری سے بولے میں تو جنگلوں کی خاک چھانتا ہوں کسی سمیں بھی مجھے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس میں گولیاں بھی ہیں نا میں نے پسٹول ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا لبا لب ہے فل لوڈ وہ فخریہ انداز میں بولے میں نے پسٹول کا رخ دیوار کی طرف دیا اور ٹرائگر دبا دیا فوراں ہی ایک دھماکہ ہوا پسٹول سے گولی نکلی اور دیوار کا پلاسٹر اکھڑ گیا یہ یہ تم نے کیا کیا کمر صاحب نے حیران ہو کر پوچھا پسٹول چیک کر رہا تھا میں نے سعادت مندانہ لہجے میں جواب دیا اور پھر میں نے یک دم ہی پسٹول کا رخ ان کی طرف کر دیا اور سرد لہجے میں بولا تیخانے میں کیا ہے کمر بھگوان داس میرے ان شبدوں میں شاید جادو تھا کیونکہ کمر بھگوان داس فش سے دو فٹ اوپر اچھل پڑا تھا اس کے چہرے پر دنیا بھر کی حیرت دار آئی تھی پھر وہ یک لکھ تھی میری طرف چھپٹا لیکن میں پہلے ہی ہوشیار تھا میں پیچھے ہٹا اور تیز لہچے میں اسے للکارا خبردار اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں لحاظ نہیں کروں گا اور گولی تمہارا کلیجہ پھار ڈالے گی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا لیکن اب وہ بڑے خونکوار اور پھار کھانے والے انداز میں مجھے گھور رہا تھا ادھر کمل بغیرہ کا برا حال تھا چند لمحوں کے اس حادثے نے انہیں بری طرح بکھلا دیا تھا میں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا اس لیے کمر بھگوانداز کی طرف سے توجہ ہٹائے بغیر کمل کو مخاطب کیا کمل میں جانتا ہوں کہ تم لوگ پریشان ہو رہے ہو لیکن جو کچھ میں نے کیا ہے صحیح کیا ہے یہ شخص انسان کے روپ میں بھیڑیا ہے خونکوار بھیڑیا یہ کہہ کر میں نے بھگوانداز کو مخاطب کیا تم میری بات کا جواب دو کونسی بلا ہے تیخانے میں اس پنجرے میں تم نے کیا پال رکھا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو بھگوانداز نے ہنٹوں پر زبان پھیڑتے ہوئے کہا وہ بڑے گوھر سے میری طرف دیکھ رہا تھا کسی حد تک وہ سنبل بھی گیا تھا میں پوچھ رہا ہوں کہ پنجرے میں کیا ہے میرا لہجہ سخت ہو گیا کونسا تیخانہ کیسا پنجرہ تمہارا دماغ چل گیا ہے ساون اس نے جواب دیا تو پھر ٹھیک ہے میں نے سر ہلائے میں تمہیں بلا بجا ہی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں یہ کہہ کر میں نے پسٹول کے ٹرائگر پر دباؤ ڈال دیا بھگوانداز کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی وہ فوراں ہی ہاتھ اٹھا کر بولا ٹھہرو میں میں بتاتا ہوں کمرے میں موت کا سناٹہ تاری ہو گیا تھا پھر بھگوانداز کے ہونٹ ہلے مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ تم تیخانے میں کیسے پہنچ گئے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ یہاں تیخان نہ بھی ہوگا خون کے دبے نے مجھے اس طرف متوجہ کیا تھا میں نے بتایا اور پھر جہاں میز رکھی ہوئی تھی اس سے ذرا فاصلے پر میز کے پائوں کے کچھ اور نشانات بھی فرش کی مٹی پر بنے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ میز اپنی جگہ سے ہٹائی جاتی رہی ہے تم نے یہاں بے حد لاپروہی سے کام لیا مجھے کیا معلوم تھا اس نے تھنڈی آبری میرے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم ہم جاگوش تک پہن جاؤ گے جاگوش میں نے سوالیا نظروں میں دھورایا ہاں اس کا نام جاگوش ہے وگوانداز نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا وہ مجھے ایک چنگل سے ملا تھا میں اسے اپنے ساتھ لے آیا وہ اپنی نسل کا نایاب جانور ہے وہ وہ میرے جیون کا سرمایہ ہے بلکل اہل زبان کی طرح بولتا ہے ہاں وہ مجھ سے تمہارا ہی پوچھ رہا تھا میں نے سر ہی لائے پھر میں نے سوالیا انداز میں اس کی طرف دیکھا اب یہ بتا دو کہ وہ کیا کھاتا ہے اس کی مرغوب گزہ کون سی ہے مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا کیونکہ این اسی وقت بھگوانداز پسٹول کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر جھپٹ پڑا میں اس کے لئے بلکل تیار نہیں تھا اس لئے فوراں ہی میرا توازن بگڑا اور میں الٹ کر گرا پسٹول میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا سر جب فرج سے ٹکرایا تو میری آنکھوں کے آگے تھوڑے سے ستارے تو ضرور ناچے تھے لیکن میں انہیں کتے ہی خاطر میں نہ لا سکا کیونکہ بھگوانداز اب میرے سینے پر سوار تھا اور خود بھی کوئی جانور ہی لگ رہا تھا وہ مجھے بری طرح بھمبوڑ رہا تھا رگید رہا تھا اور جب تک میں خود کو سنبھالتا وہ میری اچھی درگت بنا چکا ہوتا میں میں تیری بوٹیاں بھی اسے کھلا دوں گا بھگوانداز کی آواز میں غراہت تھی وہ بڑے شوق سے کھائے گا ہاں تم جیسے جوانوں کا گوشت اسے بہت پسند ہے لیکن این اسی وقت ایک دھماکہ ہوا اور بھگوانداز ایک لمبی سی چیخ مار کر الٹ کے گرا میں فوراں ہی اٹھ کھڑا ہوا میں نے دیکھا کہ دیپک کی ہاتھ میں پسٹول تھا اور وہ خالی خلی نظروں سے بھگوانداز کو تڑکتے ہوئے دیکھ رہا تھا خون بہ کر فرش کو رنگین کر رہا تھا سب ہی حکا بکا تھے جو کچھ ہوا تھا وہ صرف چند لمحوں کا کھیل تھا لیکن کتنا ہولناک اور سنسنی خیز تھا ذرا ہی دیر میں بھگوانداز کا تڑکتا ہوا شریر ساکت ہو گیا میں اس کی طرف لپکا لیکن وہ مر چکا تھا یہ یہ تم نے کیا کیا دیپک کمل کی کپ کپاتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی میں بھی دیپک کی طرف گھوما وہ کمزور سا لڑکا پسٹول ہاتھ میں لیے گمسم کھڑا تھا اس کی پلکیں بھی جھوکنا بھول گئی تھی میں نے ایک نظر کمر بھگوانداز کی لاش پر ڈالی اور دیپک کے قریب جا کر اس کے گلے میں ہار ڈال دیا اسے جیسے ہوش آ گیا میں نے میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا وہ بکھلائی ہوئی آواز میں بولا پسٹول خود ہی چل گیا بدلہ برابر ہو گیا میں نے نرم لہجے میں کہا یہ تمہارے دوست راہول کا قاتل تھا تم نے اس کی جان لے لی یہ ایشور کا فیصلہ تھا تمہارا نہیں راہول کا قاتل ان لوگوں کے موہ سے بیعک بک نکلا ان کے چہرے فکھ ہو گئے تھے ہاں میں نے جواب دیا آؤ میرے ساتھ پھر میں نے تیہ خانے میں لے آیا تھا گوریلا کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں خوف سے پھٹ پڑی بھگوانداز اسے نہ جانے کب سے پال رہا تھا میری آواز تیہ خانے میں گنجی سیب زدہ بنانے میں بھگوانداز کا ہی ہاتھ تھا تاکہ وہ یہاں اتمنان سے اس راکشت کی پرورش کر سکے اب بھگوانداز لوگوں کو کس طرح گھیر کا یہاں لاتا تھا اور اب تک کتنے لوگ اس جاگوش نامی دنندے کا لکمہ بنیں یہ تو بھگوان ہی جانتا ہے ہاں البتہ مزید کوئی اس بلا کا شکار نہیں بنے گا یہ کہہ کر میں نے بھگوانداز کا پسٹول سیدھا کر لیا کمر جی کہاں ہیں این اسی وقت گوریلا نے اپنا بھیانک دھانا کھول کر پوچھا وہ بڑے گوھر سے ہمیں دیکھ رہا تھا تم چنتہ مت کرو میں نے اسے مخاطب کیا میں تمہیں بھی وہیں بھیج رہا ہوں جہاں ہمارے کمر جی ہیں یہ لوگ اس کے ساتھ ہی میں نے پیدر پہ کئی فائر کر دیئے پوری سرار جاگوش پنجرے کے اندر تڑپنے لگا آتشدان والے کمرے میں سب کے سب خاموش اور ساکت بیٹھے ہوئے تھے ہر ایک اپنی سوچ میں گم تھا خاص طور پر کمل کا چہرہ بری طرح ستا ہوا تھا پھر اس کے ہونٹ ہلے ہے بھگوان رہول کی جگہ مجھے موت آ جاتی اب میں ماتا اور پتا کو کیا مو دکھاؤں گا وہ لے پالک تھا اور میرے باپو نے میرے ساتھ ہی اس کی پرورش کی تھی وہ میرے ساتھ ہی بچپن کی دہلیز پار کر کے جوانی میں داخل ہوا تھا میرے باپو نے کبھی بھی اسے احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ لے پالک ہے اوہ میرے موں سے اتنا ہی نکلا کافی دیر تک ماحول سوگوار رہا پھر دیپک نے افسردہ سے لہجے میں مجھے مخاطب کیا ساون بھئیہ تم کو یہ سب کیسے معلوم ہوا تھا ہم میں سے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس محل کے نیچے کوئی تیخانہ بھی ہوگا اور اس سے بڑھ کر یہ شخص گمر بھگوان داس میرے خیال سے تو یہ اس دلندے سے بھی زیادہ بڑا دلندہ تھا تم ٹھیک کہتے ہو یہ کہہ کر میں نے بھگوان داس کی لاش کی طرف دیکھا جو اب بھی اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی مجھے راہول کے لباس نے ہی شک میں ڈال دیا تھا میں دوبارہ گویا ہوں اور پھر میز کے قریب وہ خون کا دبا میرا خیال ہے کہ کمر بھگوان داس نے ہم لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا اس نے رات کے کسی پہر راہول کو بے ہوش کیا ہوگا ظاہر ہے کہ ہم سب سو رہے تھے لیکن یہ تو جاگ ہی رہا ہوگا پھر یہ راہول کو اٹھا کر تیہ خانے میں لے آیا پھر اس نے راہول کو برہنا کر کے درندے کے حوالے کر دیا اور کپڑے خون میں ڈبو کر وہاں سے اٹھا لیا میرا خیال ہے کہ تیہ خانے سے نکلتے وقت اس کے ہاتھ سے کپڑے چھوٹ گئے کیونکہ وہ خون کی وجہ سے احتیاط کر رہا تھا اسی وجہ سے فرش پر خون لگا اور اس کے جوتے سے پھیل گیا اس بات کا اس نے خیال نہیں کیا خیر تو پھر اس نے کہانی کا رخ بدلنے کے لیے ان کپڑوں کو درخت پر ٹانگ دیا تاکہ صبح ہم لوگ اس منظر کو دیکھیں اور خوف زدہ ہو جائیں لیکن یہ اس کی غلطی تھی جو دونوں کو ہی لے ڈوبی اسے بھی اور اس کے پالتو درندے کو بھی عجیب ہی شوق تھا اس کا کمل نے کہا ہاں واقعی اس کمبخت نے اس درندے کو ہندی بھائشہ بھی سکھا رکھی تھی اور جب اس نے کمر کا نام لیا تو خود میرا پراہ حال ہو گیا تھا میں نے بتایا ہم مکل نے سر ہلایا پھر چونک کر بولا اب اس کی لاشکہ کیا کرنا ہے یہیں پڑا رہنے دیں گے میں نے لاپرواہی سے کہا خود اس کی گردن پر نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کا خون ہوگا اس قصے کو یہیں دفن کر دو اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاؤ راہول کی موت ایک دردناک حادثہ ہے لیکن تم لوگ کوئی اور صورتحال بنا کر کسی کے سامنے بیان کرنا رنگ محل میں جو کچھ ہوا اسے بھولا دینا تم بھی ہمارے ساتھ چلو کمل نے زد کی اس سے ماتا پتا کے سامنے چھوٹ نہیں بولا جائے گا اور اور یہ مردود تو میرے ہی ہاتھوں مرا ہے دیپک بھی پریشان سے لہجے میں بولا میرا کیا ہوگا میں کہہ رہا ہوں نا سب کچھ بھول جاؤ یہاں جو کچھ ہوا وہ بس ایک سپنا تھا البتہ ہم لوگ راہول کو واپس نہیں لا سکتے تھوڑی دیر کے بعد خاموشی چھا گئی پھر دیپک نے پوچھا تم اب کہاں جاؤ گے سامن بھئیہ میں شیامگر جاؤں گا میں نے جواب دیا میں جس سے ملنے کے لیے یہاں آیا تھا ہو سکتا ہے کہ وہاں اس سے ملاقات ہو جائے میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے میں نے الودائی انداز میں ہاتھ ہلایا اور بس دھوہا چھوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی